اس کے بعد لینڈ ایک دلا کر کے دو قرآن یاست کو ختم کر دیا اس کے بیوہد میں ہم آج یہاں سے ایک سندیش بھینا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کی تمام عوام کا نوجوانوں کا اور تمام سنگتنوں کا جو سپردھن ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گیا ہے اور جو میشن سٹیٹ خود ہے اس میں ہمارے نوجوان یوہ ساکھی آستک جی دیوانشو کوہلی جی انرود جی رجندر ورمہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ایڈوائزر بھالی صاحب بوار صاحب سیتا رام رکوال صاحب اور اس طرح تمام سماجک سنگتن جتنے بھی ہیں چناو ویلی پیر پنجال کے گھنچر بکر وال کشمیر کے لوگوں کے بھی ہمیں سمرتن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میشن سٹیٹ خود کے قہد خطری مہا جان براہمن راجپورد ڈالیت چڈیول کاسٹ بیک ورڈ کلاسیز مسلم یونائیٹیڈ فرنٹس کے بھی ہمیں سمرتن آ چکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پرکار سے میں نے ایک اپیل کیا تھا تمام راجپورد کو اور مدور کر دیا تھا کہ سرکوں کے اوپر آنے کے لیے آج وہ بھی گھروں سے نکل کر کے آ رہے ہیں لیکن تبیہ آواز میں بات کر رہے ہیں میں ان سے پھرش کروں گا کہ دھرنے کی بات نہیں ہے کہ دھرنے کی بات نہیں ہے اگر پہلی شہادت دینی پڑے گی تو میں یہاں سے مہاراجہ حری سنجی کے چرنوں سے آپ کو یہ سو گرد گرد کے کہتا ہوں کہ پہلی شہادت جو ہے وہ سبیل ڈمپل اس ریاست دو گرہ ریاست کو بچانے کے لیے دے گا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جمبو مشن سٹیٹھوڈ کا روڈ میپ کیا ہے جمبو کشمیر سٹیٹھوڈ کا روڈ میپ یہ ہے کہ جو پانچ اگست دو ہزار انیس کو چوہ ہمارا راجہ نیتا لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں اور یہ اہد کر لیا ہے ہم نے کہ مشن سٹیٹھوڈ کے بینر دلے ہم راجے کے درجے کی بانٹ کریں گے تو مشن سٹیٹھوڈ کا روڈ میپ یہ ہے کہ ہمارا راجہ کا درجہ ہمیں بحال کیا جائے پیوں کے گلگٹ پلٹستان کو آجات کر کے جمبو کشمیر کے نئے نقشے کا حصہ ہونا چاہیے اور ساتھ میں جمبو کشمیر اور لندہ کو ہم ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں میرے نوجوانوں نے ناشتی و نیروڈیوں کو اچھا سبق سکھایا لیکن اب نوجوانوں کو احوان کرتے ہیں احوان کرتے ہیں یہ کم رہا بات ہوئی ہے اپنے بزرگوں کی پرلی ایمان سلمان مہراجوں کے لیے جو راجے کے درجے کے لیے ایک ساتھ ہو کر کے سنگھرش اور مہبارت جو شروع ہوئی ہے کیونکہ مجھے اپنے غرب ہے راشت و وادی نوجوانوں سے اور جنہوں نے اس دوران میں یہ راشت و ویروڈی نعرے لگائے جا راشت و ویروڈی باتے کی انہیں سبق سکھا دیا ہے اب سبق سکھانے والا ہے ان راشت و وادیوں کو جنہوں نے ہمارے ہی نحاظ کو لوگاہ ہسٹری کو نحاظ کو پتایا ہے نئے ٹیک کلا کر کے سیٹ سبجیکٹ کو ختم کر کے اور سب ہی کو گھوچنا کی کہ چاہیے لوٹی پڑی ہوئی ہے لوٹ لی دیئے جمع کشمیر میں زمینیں بھی لوٹ لی دیئے میرے نوجوانوں کی سرکاری نوکریاں بھی لوٹ لی دیئے میں احوان کرتا ہوں کہ میں ایک دی اینچ زمین جمع کشمیر کی باہر کے لوگوں پر بھی لوٹ لی دیتے ہیں اور میں ساتھ میں احوان کرتا ہوں کہ میرا ایک بھی نوجوان یہ تیس لاٹھ ہے یہ کتائی برداشت نہیں کریں گے یہ مو دیکھتے رہیں اور باہر کے لوگ آ کر کے یہاں پہ سرکاری نوکریاں موسیقی